مرزا صاحب کو ہر جگہ دھونتا ہے اور آزر نے ہر جگہ انہیں تلاش کیا لیکن تایہ جی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو شاہیر غصت سے کہتا ہے کہ اب کیوں بھائی جن انہیں ڈھونڈ رہے ہیں شازین بیچاری پر بھی الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکلوایا بابا جان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہوگا تو شاہیر کی بات سن کر آمیر حیران رہ جاتا ہے ایسے آمیر کو بھی اپنی ماں اور بہن کے کرتوتوں کا پتہ چل جاتا ہے پھر آمیر ربینہ بیگم اور نازی سے پوچھے گا کہ انہوں نے شازین پر کیوں الزام لگایا انہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اب تو نازی کی شادی آذر سے ہو ہی چکی ہے اب انہیں کس پات کا ڈر ہے تو دوسری طرف نوری جو کہ اپنی گلتیوں کی سزا بھگت رہی ہے اور آگے بھی اسے یہ بات اچھی طرح پتہ چلنے والی ہے کہ جو کسی کے لئے گھڑاک ہوتا ہے خود بھی اسی میں گٹا ہے نوری کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ اور اس کا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اب بھی تعلق ہے اور وہ اپنی بیوی سے رابطے میں ہے جس کے بعد نوری اپنے شوہر سے اس بات کو چھپانے پر جھگڑا کرے گی اور ایسے نوری کی زندگی اور بھی زیادہ جہنم بن جائے گی خود نشابہ بڑی ہوشاری سے آمیر کو بتائے گی کہ یہ تایا جی کے گھر کے کاغذات ہیں اور یہ میں نے آنٹی کے بیک سے نکالے ہیں تو آمیر اسے ہیرانگی سے پوچھے گا کہ یہ کاغذ امی کے پاس کیسے آئے جس پر نشابہ اسے بتائے گی کہ یہ کاغذ ضرور نازی ہی چھرا کر لائی ہے اور ایسے آمیر کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ نازی کو یہی فائل چھراتے ہوئے شہزین نے دیکھ لیا تھا اور پھر اپنی چوری چھپانے کے لئے نازی نے الٹا اسی کو چور ثابت کر کے اسے گھر سے نکلوا دیا پھر آپ دیکھیں گے کہ ہانیہ کی ماں ہانیہ کو آزر سے طلاق دلوانے کے لئے اسی اس بات پر امادہ کرنے کی کوشش لیکن ہانیہ اپنی والدہ سے کہے گی کہ وہ آزر سے طلاق نہیں لینا چاہتی کیونکہ آزر حمزہ کا باپ ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی فیلز ڈراما سیزر وفا بے مول میں آگے کیا ہوگا جانے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ